آج ہمیں ایک پرمنٹ فلاور پلانٹ کا ریویو کرنے آئے ہیں یہ آپ کے سامنے جو پڑے ہوئے ہیں پلانٹ یہ سٹاک کے پڑے ہوئے ہیں اور پیٹونیا کی ورائٹی پڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ڈائینکس کی ورائٹی پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہ فائکس کی بانسائی بنی ہوئی ہے فائکس کی بانسائی ہے بہت خوبصورت طریقے سے بنائی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزانیا کی ورائٹی پڑی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہینگنگ میں ہیں ہینگنگ میں جو ہے وہ پیٹونیا لگایا ہوا ہے گزانیا لگایا ہوا ہے وہ ڈائریک سن لائٹ میں لگایا ہوا ہیں اور یہ بھی فائکس کا ایک ٹری بنایا ہوا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ربر پلانٹ پڑا ہوا ہے ربر پلانٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پڑے ہوئے ہیں پلانٹس یہ پرمننٹ پلانٹس ہیں یہ دیکھیں بہت ہی جو ہے وہ اچھی ورائٹی ہے یہ یہ والی جو ورائٹی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ چار انچ کے پوٹ میں لگا ہوا ہے اور پھر اس کے نیچے دیکھیں کہ اس کی روٹس بھی کافی نیچے تک گئی ہوئی ہیں یہ زیادہ روٹس والا پلانٹ ہے اور اس کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے نارمل سوائل میں یہ ہو جاتا ہے نارمل سوائل کا یہ پلانٹ ہے اور پھر اس کے بعد اس میں اب تھوڑی شام ہو چکی ہے تو اس نے اپنے فلاور بند کر لیے ہیں شام کے ٹائم یہ جو ہے فلاور بند کر لیتا ہے یہ اس کے جو ہے وہ فلاورز ہیں یہ والے یہ دیکھیں یہ فلاورز ہیں اس طرح کے اس کے فلاور ہوتے ہیں یہ برس لگی ہوئی ہیں اور اس میں جو ہے وہ ریڈ کلر ہے اور کچھ اور کلر بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ ریڈ کلر ہی پڑا ہوتا ہے یہ پرمننٹ پلانٹ ہے اور گرمیوں اور سردیاں دونوں میں چلتا ہے اور اور یہ جو اب سردیاں ہیں نومبر سے لے کر مارچ تک اس کو آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھ سکتے ہیں اور یہ فلاورنگ پر رہتا ہے اور یہ جو پلانٹ ہے یہ نارمل سوائل میں ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک اس کی سوائل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نارمل سوائل ہے بھل مٹی جس کو کہتے ہیں یہ وہ والی بھل مٹی ہے اور اس کی گروت بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھیں کہ یہ اگر بڑے پورٹ میں لگائیں تو یہ خود با خود اپنے جو ہے وہ جڑے بناتا رہتا ہے اور نیچے سے جو ہے اس کے بیبیز نکلتے رہتے ہیں اور اپنی جو جڑے بنا کر جو ہے وہ خود کی جو ہے وہ ملٹی پلائیڈ ہوتا رہتا ہے اگر آپ اس کو یہاں سے نکال کر کسی اور ایک ایک جو ہے وہ سٹیم کو شفٹ کر دیں گے کسی اور کنٹینر میں تو وہاں پر یہ اپنی گروت شروع کر دے گا یہ والا جو پلانٹ ہے یہ والا پلانٹ اس کے لیوز دیکھیں کہ اس طرح کے لیوز ہوتے ہیں ایک پینسل نمہ اس کے لیوز ہوتے ہیں بہت ہی نرم اس کے لیوز ہیں اور بلکل سیدھے اوپر کی طرف جاتے ہیں اور اس کی سٹیمز جو ہوتی ہیں وہ بھی سٹیمز ہیں میرے ہار لگانے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی نرم سے محسوس ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کہ اس طرح اس کی جو ہے وہ تقریباً تین چار انچ اوپر بھی یہ جو چلا جاتا ہے یہاں سے اس کی کٹنگ لگا کر آپ اس کو دوسرے پوٹس میں بھی لگا سکتے ہیں جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے اس کی جو ہے وہ کٹنگ لگائی ہوئی ہے اور اس طرح سے آپ اس کو ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں ویسے بھی اپنے یہ بیبیز جو ہے وہ ساتھ نکالتا رہتا ہے اور ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے اس طرح کے اس کے فلاورت ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت فلاور ہیں اگر ایک فٹ کے ہم جو ہے وہ پوٹ میں اس کو لگائیں گے تو یہ فل جو ہے وہ اس طرح کے بھر جائے گا اور کبر ہو جائے گا اور اس طرح کے کافی سارے فلاورز آ جائیں گے اور اس کی جو ہے وہ دیکھیں کہ اس کی جو لیپز ہیں بہت ہی خوبصورت اس کے لیپز ہیں گرین کلر کے اس کے لیپز ہیں اور ہماری گارڈنگ ٹیرس گارڈنگ کے لیے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ یہ پلانٹ ہے پرمنٹ پلانٹ ہے یہ والا اور زیادہ کیئر بھی نہیں اس کو چاہی ہوتی ہے نورمل سوائل ہے اور نورمل ہی جو ہے وہ اس کی کیئر ہوتی ہے تو اگر یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے آپ کی ٹیرس گارڈنگ کے لیے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں موسیقی